پی ایسل ٹوزن ٹوئنٹی تھری پوائنٹس ٹیبل میں بڑی حل چل کونسی چار ٹیموں نے سمی فائنل کے لیے تقریباً نوے فیصد کولیفائی کر لیے اور تقریباً دو ٹیمیں باہر ہو چکی ہیں چلیئے ڈسکس کرتے ہیں دیکھئے ملتان سلطانز کا آغاز اچھا تھا کوئٹا کے لیڈیٹرز کا کراچی کینگز کا آغاز اچھا نہیں تھا یہ دونوں ٹیمیں سٹرگل شروع سے کر رہی تھیں ملتان سلطانز شروع میں پہلا میچ ایک رن سہاری پر کہیں نہ کہیں انہوں نے کمبیک اچھا کیا لاہور کی ٹیم بھی ایوریج پرفارمس دے رہی تھی آمیر انجڈ ہوئے کراچی کینگز کی جانب سے اس ان کا مومنٹم ٹوٹا لاہور کے پاس کوالٹی کا میٹل آرڈر نہیں ہے کہیں نہ کہیں بالنگ اچھی ہے ان کی پر مسئلے ہیں بیٹنگ کے وہیں کوئٹا کے مسئلے چل رہے ہیں بیٹنگ کے کلک نہیں کر رہی کوئٹا کی بیٹنگ مسلسل ناکام ہو رہے ہیں لاہور کی بھی یہی مسئلے ہیں ینگ بولرز ہیں ملتان سلطانز کے پاس بیٹنگ ان کی اچھی ہے کراچی کینگز کی اگر بیٹنگ دیکھے تو کہیں نہ کہیں ایوریج بیٹنگ ہے اور ایوریج ہی بولنگ ہے کراچی کینگز کے پاس آمیر جیسا ایکسپیرینس بولر تھا وہ بھی انجڈ ہوا مسئلے مسائل تو ہونے ہی تھے چلی ڈسکس کرتے ہیں آپ کے کون سی ٹیم تقریباً ہنڈر پرسنٹ سمی فائنل کے لئے کوالیفائی کر چکی ہے ٹاپ فور کے لئے کوالیفائی کر چکی ہے اور کون سی دو ٹیمیں جو کہ آلموسٹ باہر ہو چکی ہیں دیکھئے ملتان سلطان پشاور ظلمی کراچی کینگز اسلام آبا یونائیٹیڈ سکوئیڈ اگلی ڈیٹرز لاہور کلندرز اگر آپ کو ٹیمیں یاد نہیں تھی تو آپ کو ایک دفعہ میں نے ریپیٹ کروا دی ہے یہ چھین ٹیمیں ہیں ٹورنمیٹ چروع ہونے سے پہلے کہیں نہ کہیں اسلام آباد اور پشاور کا کافی زیادہ پڑھا بھاری تھا کہا جا رہا تھا کہ ان دونوں کی کافی اچھے فارنر پلیئرز بھی ہیں لوکل پلیئرز بھی ہیں بابر آزم اور شداب کی ٹیم کافی اچھی نظر آ رہی تھی ٹورنمیٹ سے پہلے پر کہیں نہ کہیں جب ٹورنمیٹ کا آغاز ہوا تو ہار ٹیم نے کلک کرنا شروع کیا لاہور کلندرز نے دو میچز کھلے ہیں ایک ہار ہے ایک جیتا ہے نیٹران ریٹ بہت ہی برا ہے مائنس 1.650 کا اور دو پوائنٹس ہیں چھتے نمبر پہ ہیں ابھی جب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں پوائنٹس ٹیبل پانچھے نمبر پہ کوئٹا کے لیڈیٹرز ہیں ایک جیتا ہے دو ہارے ہیں مائنس 1.069 کا ان کا نیٹران ریٹ ہے دو پوائنٹس ہیں اور بہت بری پرفارمس جا رہی ہیں ان کی نیٹران ریٹ بھی برا ہے اور ساتھ ساتھ اوہر آل ان کے اگر دیکھا جائے تو پرفارمس بھی بری ہے فورت نمبر پہ اسلامبہ یونائٹیڈز ہیں دو میچز کھلے ہیں ایک جیتا ہے ایک ہار ہے مائنس 0.82 کا نیٹران ریٹ ہے دو پوائنٹس ہیں ان کا بھی نیٹران ریٹ برا ہے یعنی اسلامبہ یونائٹیڈز کوئیڈ اگلیڈیٹرز لاہور نیٹران ریٹ انتہائی بیڈ ہے ان تینوں ٹیمز کا دیکھئے لاہور کے مسئلے ہیں بیٹنگ کے کوئیڈ اگلیڈیٹرز کے مسئلے ہیں بیٹنگ کے اسلامبہ فیرلیس کرکٹ کھلنے کی کوشش کر رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں کبھی کامجاب ہو جاتی ہے ٹیم کبھی ناکام ہو جاتی ہے سو کہیں نہ کہیں آپ کو ان کو ڈاؤٹ جو ان کو ہوتا ہے کبھی کہ ہم نے اگریسیف کرکٹ کھلنی ہے یا تھوڑا ڈیفنسیف کھلنی ہے اس ڈاؤٹ کی وجہ سے اتنی اچھی پرفارمس نہیں رہی ہے اب تک ان کی کراچی کینگز تھرڈ نمبر پہ اس کے باوجود کہ تین میچز انہوں نے ہارے ہیں چار میچز کھیلے ہیں تین ہارے ہیں ایک جیت ہے پلس 0.49 کا نیٹران ریٹ ہے دو پوائنٹس ہیں نیٹران ریٹ بہت اچھا ہے یعنی نیٹران ریٹ پلس 0.49 کا ہے سو کہیں نہ کہیں اسلام آباد کوئٹ اگلیڈیٹرز لاہور کلندر سے نیٹران بہتر ہے کہیں نہ کہیں آخر پہ آپ کو نیٹران ریٹ بچا جاتا ہے اور آپ کہیں نہ کہیں ٹاپ فور میں آنے کی کوشش کر لیتے ہیں اب پشاور ظلمی یعنی بابر آزم کی ٹیم کافی اچھی ٹیم ہے کافی سٹرنٹھ ہے اس ٹیم میں اور اس نے اچھا آغاز کی ہے تین محچز کے لئے ہیں دو جیتے ہیں ایک آرہ ہے مائنس 0.63 کا نیٹران ریٹ ہے چار پوائنٹس ہیں اوہرال بابر آزم کی ٹیم کی پرفارمس ایوریج ہے پر کہیں نہ کہیں باقی ٹیموں سے بہتر ہے اب نمبر ون ٹیم کی بات کرتے ہیں ملتان سلطان امیزنگ پرفارمس آؤٹسٹینڈنگ انبیلیویبل یعنی جو ایک میچ یہ ہارے ہیں چار میچز کھیلے رہنے تین جیتے ہیں ایک ہارا ہے اور جو ہارا بھی ہے وہ بھی ایک رن سے ہارا ہے وہ بھی یہ میچ کے تقریباً نائنٹی فائف پرسنٹ حصے کے اندر یہ میچ جیت رہے تھے یعنی نائنٹی فائف پرسنٹ میچ کنٹرول کیا ہوا تھا محمد رزوان ملتان سلطان کی ٹیم نے محمد رزوان کو آؤٹ کیا تھا شاہین شاہفریدی نے بولڈ کیا تھا اس کے بعد میچ کا پانسہ پلٹا تھا پر وہ بھی کہیں نہ کہیں آخری بال تک گیا تھا اور آخری بال پر ایک رن سے ہارے تھے ملتان سلطان والے سو میرے لحاظ سے تو یہ چاروں کے چاروں میچز جیتے ہیں اور ایک جو ہارے ہیں وہ بھی ایک رن سے ہارے ہیں اسی وجہ سے ان کا نیٹ رانڈ ریٹ پلاس ٹو پوائنٹ ون زیرو کا ہے اور چھے پوائنٹس ہیں سو آپ کو بتاؤں اگر ملتان سلطان اپنے پاس اب نوٹ کر لیں کہ یہ سمی فائنل کے لیے کولیفائے کر چکے ہیں یعنی ٹاپ فور کے لیے ملتان سلطان چار میچز کے بعد کولیفائے کر چکے ہیں یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں پہلی ٹیم کولیفائے کرنے والی ملتان سلطان اب باقی ٹیموں میں دیکھئے پشاور کراچی کہیں نہ کہیں پشاور کے بھی نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ وہ بھی کولیفائے کر جائیں گے یا کر رہے ہیں سو دو ٹیمیں یہ ہوگی تیسری اسلام آباز یونائٹیٹس کی کہیں نہ کہیں بیلنس ٹیم نظر آ رہی ہے اگر بہت زیادہ بری کرکے نہ کھلیں تو یہ کولیفائے کر جائیں گے یہ کر رہے ہیں سو تیسری ٹیم یہ ہوگی چوتھی ٹیم ہے کراچی کوئیڈا کے لیڈیٹرز اور لہور میں سے کوئی ایک ٹیم اگر میں لہور کی ٹیم کی طرف دیکھوں تو زمان خان شاہین شافریدی ہارس روف یہ تو اچھے فاسٹ بالرز ہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے راشد خان آ جائیں گے تو ان کی ٹیم اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے پر کراچی کنگز اور کوئیڈا کے لیڈیٹرز کی کیا مسئلے ہیں کوئیڈا کے لیڈیٹرز کی بیٹنگ کلک نہیں کر رہی مارٹن گپٹل اور روئے اپننگ کرتے ہیں وان ڈاؤن پہ جب عمر اکمل کلک نہیں کر رہے اس کے ساتھ بنگل زی نہیں کر رہے ان کے جو لوکل پلئیر ہیں سرفراز احمد کوئی خود آؤٹسٹیننگ پرفارمس نہیں دکھا پا رہے محمد نواز بیٹنگ سے کلک نہیں کر رہے ان کے بیٹنگ کے مسئلے ہیں کیونکہ افتخار احمد بھی اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے سو کراچی کنگز کا دیکھا جائے تو ان کے میتھو ویڈ پرفارم نہیں کر پا رہے کہیں نہ کہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں شرجیل کنے کام ہو رہے ہیں ہیدر علی کی کوئی پرفارمس نہیں ہے اس کے علاوہ آپ ان کے میڈل آرڈر کے اندر چلے جائیں تو شوئے ملک بہت زیادہ سلو کرکٹ کھیر رہے ہیں اماد وسیم کہیں نہ کہیں کبھی بالنگ سے تو کبھی بیٹنگ سے اپنی پرفارمس سے شو کر رہے ہیں کہ وہ فرانٹ سے لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی بالنگ جو ہے اس میں آمیر مین فیکٹر تھے وہ انجڑ ہوئے ان کی کوئی خاص پرفارمس نہیں آرہی سو باقی آمیر جامین ہے اور ان کے پاس ایوریج بالرز ہیں ٹائے ہو گیا یا کوئی خاص ان کی بالنگ نہیں ہے کراچی کنگز کی اب کوئٹا کی کم از کم بالنگ اچھی ہے نسیم شاہ کیس احمد ہے محمد اسنین ہے کہیں نہیں کہیں وہ بالنگ کے اندر کچھ بہتر ہے پر مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ کراچی کنگز اور کوئٹا کی لیڈیٹرز کے لیے ٹاپ فور میں کولیفائی کرنا اس طفعہ مشکل ہوگا ملتان سلطانز پشاور ظلمی اسلام بار یونائٹیڈز اور لاہور کلندرز ہوں گی جس میں ملتان ٹاپ پہ ہوگی یعنی ملتان ٹاپ پہ ہوگی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کو آپ پشاور ظلمی کی طرف سے بابر کہیں ناکین کو لیڈ کریں گے اور فخر زمان پہ بہت زیادہ رسپونسپیلٹی ہے بیٹنگ کی لاہور میں اور احسان اللہ ملتان کی طرف سے میں کہوں گا کہ فخر زمان ہی مین فیکٹر ہیں از ای بیٹر لاہور کلندرز کی جانب سے اور اگر پشاور ظلمی کو آگے جانا ہے تو کیسی کو آگے آنا ہوگا اور ساتھ ساتھ ان کی جانب سے بابر آزم ملتان سلطان اگر کبھی لیک کرے گا تو اپنی بولنگ کی وجہ سے لیک کرے گا کیونکہ لیک آف ایکسپیرینس ان کا بولنگ لائن اپ ہے اور لاہور کرے گا تو اپنی بیٹنگ کی وجہ سے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ پشاور ظلمی اپنی بولنگ لائن اپ کو کیسے امپروف کرتا ہے کیونکہ بیٹنگ لائن اپ ان کی کافی بہتر ہے بولنگ ان کے مسئلے ہیں کومنٹس میں بتائیے گا آپ کی کونسی چار ٹیمز ہیں جو کولیفائے کر سکتی ہیں سمی فائنل کے لیے